اسلام علیکم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ایچ ایسی ٹرینر آج ہم بات کریں کہ کرالر کرین کے بارے میں کرالر کرین کی بناوٹ کیا ہوتی ہے اور ایزے سیفٹی اوفیسر جب ہماری سائٹ کے اوپر کوئی بھی کرالر کرین کی ایکٹیوٹی آتی ہے تو ہم نے اس میں کیا سیفٹی چیک جو ہے نا وہ کرنے ہیں کس طرح سے ہم نے اس ایکٹیوٹی کو منیٹر کرنا ہے کیسے ہم نے اس کو مینج کر کے کروانا ہے تاکہ ہماری جو ایکٹیوٹی ہے چاہے وہ سو ٹن کی ہے چاہے وہ دس ٹن کی ایکٹیوٹی ہے کس طرح سے سیف اینڈ ساؤنڈ ہم وہ کمپلیٹ کریں گے سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کرین لفٹنگ ہے کیا چیز ہم نے جب بھی کوئی پانچ ٹن کی کوئی چیز ہو کوئی ایکویپمنٹ ہو یا پھر سو ٹن کا ہو اس کو جب اٹھانا ہے تو اس میں کرین کا استعمال کیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں کرین کی اور آج ہم صرف جو بات کریں گے وہ کرولر کرین کے اوپر کریں گے ابھی ہم بات کریں گے اس میں سلیونگ موشن آپ کو وہ ایریا ہائی لائٹ بھی کر دیا جو اس کی چین ہوتی ہے وہ جو ہے اس کے ٹائر نہیں ہوتے جس طرح دوسری کرینز ہیں ان کے ٹائر ہوتے ہیں تو اس کے ٹائر نہیں ہے اس کا یہ سلیونگ موشن ہے چین ہے جو کہ کہیں پہ بھی یہ موو کر سکتی ہے ایزیلی کہیں پہ اس کو جو ہے اگر سرفیس جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہے تو کہیں پہ یہ جو ہے نہ رکے گی نہیں ایزیلی موو کر سکتی ہے ٹائرول کر سکتی ہے اور یہ بلکل سلولی ٹائرول کرتی ہے اگر مانے کہ دس کلومیٹر اس کو سفر کرنا ہے ٹائرول کرنا ہے تو اس کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا دوسری گاڑیوں کی نسبت دوسری کرین کی نسبت اور یہ بلکل سلو کام کرتی ہے اس کو آپ نے کہیں پہ ٹائرول کروانا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ چین کام اس کی ہم نے مینٹینس چیک کرنی ہے کہ کوئی بھی اس کے جو اندر جو ہوتے ہیں اس کے پارٹس ہوتے ہیں بنے ہوئے چین کے اندر کوئی بھی جو ہے ڈیمیج تو نہیں ہے کہیں پہ کوئی جو ہے نا آور لیپ تو نہیں ہوا ہوا کہیں آپ پینڈ ڈاؤن تو نہیں ہے ان کی ترتیب بلکل سیم جو ہے وہ پوزیشن میں ہونے چاہیے چین کے اندر کوئی باہر نکلا ہوا نہ ہو اگر ایسا ہوگا تو جیسے یہ ٹیول کرے گی تو اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ اٹھے گی اور یہ ببل کرے گی اور اس کے کلائب ہونے کا بھی خطرہ ہے اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ کسی بھی کرین میں وہ ہو تو بہت جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے سیفٹی پوائنٹ آب یو سے لیکن سپیشلی کرولر کرین میں جو ہے کاؤنٹر ویٹ ہم بات کریں اس وقت کاؤنٹر ویٹ پہ ایک سائٹ پہ جو ہے ہائلائٹ کیا گیا یہ ایریا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلر بنا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ کاؤنٹر ویٹ ہوتا ہے تو دوسری کرینوں میں بھی کاؤنٹر ویٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں سپیشلی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو باڈی سٹرکچر ہے وہ بلکل ہلکا سا ہوتا ہے اور آگے جو اس کا بھوم ہے وہ اس کی لیند کافی زیادہ ہوتی ہے اس سے ہم نے بھاری بھرکم جو ہے ایکپمنٹ اٹھانا ہوتا ہے اور جتنا بھاری لوڈ ہوگا اتنا ہی ہم نے کاؤنٹر ویٹ زیادہ کرنا ہے زہاری سی بات ہے کاؤنٹر ویٹ زیادہ ہوگا تو ہم جو ہے نا لوڈ کو اٹھا پائیں گے ہمیشہ کرین میں کرالر کرین میں جو کاؤنٹر ویٹ ہے وہ لوڈ کی نسبت زیادہ رکھا جاتا ہے تاکہ کرین جو ہے وہ کلاپ نہ ہو جائے اور کاؤنٹر ویٹ کو ہم نے مینی کیسے کرنا ہے یہ جو ہے آپ کی بنتی ہے ریگنگ ایک بنتی ہے پولیسی ڈرائنگ بنتی ہے تو اس میں جو ہے پلان بنتا ہے آپ کا ریگنگ اس میں یہ چیز مینشن کی جاتی ہے کہ اتنے ٹن ہم نے لوڈ اٹھانا ہے تو ہمیں اتنے ٹن جو ہے کاؤنٹر ویٹ چاہیے تو یہ پیچھے جو پلیٹس رکھی جاتی ہیں ان کو رکھتے وقت بڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ یہ بلکل ایکول رکھا جائے سائیڈوں پہ گرنے کا خطرہ نہ ہو اور جب ہم اس کو رکھتے ہیں تو اس کی بڑے آرام سے تاکہ اس کی اور باڈی جو ہے کہیں پہ ڈیمج ابھی ہم اس کی جو ہے مین ہک کو دیکھیں گے کہ مین ہک جو ہے وہ بلکل اچھی کنڈیشن میں ہونی چاہیے منتھلی جو ہے وہ ٹیگ ہوتا ہے کلر کوڈنگ ہوتی ہے اس کی کلر کوڈنگ اوپر جو ہے وہ مینشن ہو فار اگزیمپل ایک منتھ ہے کہ اس میں بلو کلر کوڈنگ چل رہی ہے تو ہک کے اوپر بلو کلر کوڈنگ ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے دور سے ہم دیکھیں گے کہ بلو کلر کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے تو اس کی انسپیکشن ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی ہک کی جو ہے وہ زیادہ ریسٹڈ نہ ہو اور جو نیچے اس کی ہک ہے اس کے اندر سیفٹی لیچ ہک کا جو فیس ہوتا ہے وہ عام طور پر کھلا ہوتا لیکن سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر ایک سیفٹی لیچ لگائی جاتی ہے جب بھی اس کے اندر ہم یہ ریگنگ گیرز ڈالتے ہیں تو وہ سیفٹی لیچ اندر کی طرف ہو کر اس کا فیس ہک کا جو اوپن ہو جاتا ہے اور وہ باہر کو جیسے ہی کھینچیں گے تو سیفٹی لیچ اندر کو دبانا پڑے گا پھر ہم سلنگز کو باہر نکال سکتے ہیں کوئی بھی سلنگ ہے ہمارے پاس تو وہ باہر نکل سکتی ہے ادھر وائز وہ اس کے اندر لاک ہو جاتی ہے اس لیے اسے سیفٹی لیچ کہتے ہیں اور یہ بہت امپورٹڈ ہے کہیں پہ اگر یہ لگی ہوئی نہیں ہے تو ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا جو میٹیریل ہے وہ کولیپ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو آپ نے لوڈ کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے دیکھنا ہے کتنا لوڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو آپ نے سلنگز یوز کرنے ہے جو بھی سلنگ آپ نے ڈالنا ہے اس کی آپ نے انسپیکشن چیک کر لینی اچھی طرح سے انسپیکٹ ہوا ہو اس کے اوپر کوئی کٹ نہ لگا ہوا کہیں سے جلا ہوا نہ ہو زیادہ پرانا نہ ہو تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے کہیں بھی تو اس کو جیسے ہی آپ ڈالتے ہیں اگر کہیں پہ کوئی شار پیچ بن رہا ہے لوڈ کا تو وہاں پہ آپ کو سوٹ پیڈنگ رکھنی ہوتی ہے تاکہ وہ جو آپ کا لوڈ ہے اس کے شار پیچ سے آپ کا ویب سلنگ ہے یا کسی بھی سلنگ کو کوئی کٹ نہ لگے ڈیمیج نہ ہو اور لوڈ کلیپ نہ ہو اس کو آپ نے مینج کر کے ہک کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تسلی کر لینی ہے کہ کوئی بھی کہیں سے لوڈ کے سلپ ہونے کا خطرہ نہیں اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک ٹیگ لائن جو ہے استعمال کرنی ہے ریگنگ ٹیگ لائن تاکہ اوپر جا کے جیسے ہی ہوا کی مومنٹ زیادہ ہوگی تو لوڈ زیادہ ہلے نہ یا پھر لوڈ کو کہیں پہ اوپر جا کے موو کرنا پڑے تو آپ ایزی لی اس کو ٹیگ لائن کی مدد سے موو کر سکیں اور اساتھ میں اس کے جو ہے ہوئیسٹ موشن جو کیبل ہے وہ اپ ڈاؤن ہونے کے لیے وہ وائر جو ہے وہ گھومتی ہے جیسے ہم نے لوڈ کو اپ کرنا ہے تو ہوئیسٹ موشن چالو ہو جائے گا اگر ڈاؤن کرنا ہے تو بھی وہ چالو ہو جائے گا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ہوئیسٹ موشن ہے جو چل رہا ہے جو بائر ہے وہ کہیں سے ڈیمج نہ ہو ڈیمج ہوگی تو وہ اس کی وہ نکلی ہوئی ہوگی بائر جیسے اور رول ہونے میں بھی پرابلم ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی بھی چیز اٹیچ نہ ہو جو کہ اس کو پولی کے اوپر رول ہونے میں پرابلم کرے اگر کوئی چیز اس کے سنٹر میں آ جائے گی تو پولی کے اوپر رول نہیں ہوگی لیکن وہ پولی سے نیچے اتر جائے گی جس کی وجہ سے لوڈ ہمارا فری ہو سکتا ہے اور یہ بھی بہت بڑا حادثہ اور لوڈ ایک دم سے نیچے آ کے گرے گا ایک تو ہمارا ایکوپمنٹ بھی وہ بھی ٹوٹ جائے گا اور دوسرا کرین کے کلائب ہونے کا بھی خطرہ ہے کیونکہ بہت زیادہ جھٹکے کے ساتھ ہمارا لوڈ نیچے آتا ہے اس کے بعد ہمارا مین پارٹ آ جائے گا جو کہ کرین میں مین پارٹ ہوتا ہے بوم بوم کی دو ٹائپس ہیں کرین میں جو موبائل کرین اور دوسری کرین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ ٹیلیسکوپک بوم ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو بوم ہے یہ لیٹس بوم ہے لیٹس بوم کیون سے بوم کو کہتے ہیں جس کے اندر سپیس ہوتی ہے جس کے اندر کراس وغیرہ بنے ہوتے ہیں سپورٹ دینے کے لیے لیکن سپیس ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ہم زیادہ لوڈ اٹھانے کے لیے ایکٹیوٹی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا بوم بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں سے ہوا کا کراس ہو جاتا ہے ایک تو ہوا اس کو دکیلتی نہیں ہے تو کلیپ ہونے کا کم خطرہ ہے تو اس بوم کو جو ہے ہم لیٹس بوم کہتے ہیں اس بوم کی انسپیکشن بقاعدہ سے ہونی چاہیے کہ کہیں پہ کریک نہ آیا ہو زیادہ رسٹڈ نہ ہو پینٹ ہوا ہوا ہو اور نیو کنڈیشن میں ہو اگر زیادہ زنگ لگا ہوگا تو وہ جگہ زاری سی بات کمزور ہو جاتی ہے اور زیادہ ویٹ آنے سے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو اس لیے بوم کی انسپیکشن نیچے سے جو اس کی ہے موشن جو ہے وہ بھی صحیح طرح سے کام کرنا چاہیے پولیاں بھی اوپر اچھے طریقے سے منٹین ہوئی بھی ہوں تو یہ چیزیں بوم کی انسپیکشن بہت ضروری ہے بوم کو آپ نے مکمل انسپیکش کر لینا ہے ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونے سے پہلے ساتھ میں اس کے ایک جب لگی ہوتی ہے جو کہ چھوٹے ایک بوم کی طرح ہوتی ہے اس کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس نے پوری سپورٹ دینی ہوتی ہے یہ بوم کو لیٹس بوم کو پوری سپورٹ دیتی ہے جس کے اوپر دو پولیاں لگی ہوتی ہیں ایک میں جو ہوئسٹ کیبل ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ آپ کی ہوئسٹ اٹیچ ہے جو اوپر نیچے ہو رہی ہے جو ہسٹ کیبل ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے کرین کی باڈی کے ساتھ مین پولی کے اوپر رول ہوتی ہے اور سیکنڈی جو گرین آپ کو نظر آرہی ہے کیبل یہ لف کیبل ہوتی ہے جو کہ بوم کو اوپر اٹھانے اور نیچے کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ جب جو ہے ان دونوں کاموں کے لیے اس کو مدد دیتی ہے اور پوری سپورٹ اور پوری یعنی سٹریندھ اس کی جب کے اوپر بھی موجود ہوتی ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے انسپیکٹ کرنا چاہیے اور جو آپ کی پولیاں ہیں دونوں ہسٹ کیبل کی اور لف کیبل کی جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور بوم کی اوپر ہیں آپ نے میک شور کر لینا ہے پولیاں دونوں جو ہیں وہ رننگ پوزیشن میں ہیں اچھی طرح سے ان کے اوپر رول ہو رہا ہے اچھی طرح سے گھوم رہی ہیں ان میں کوئی کریک نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپریشن کے دوران کوئی پرابلم آئے اور سیکنڈی جہاں پہ کاؤنٹر ویٹ ہم رکھتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ ایک الیکٹریکل پینل بھی ہوتا ہے اس میں الیکٹریکل فائر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو ساتھ میں آپ نظاری سے بات ہے فائر ایک سموشہ لازمی رکھنا ہے یہاں پہ فیول بھی ڈالا جاتا ہے اور موسلی جو ہے ناک کرولر کرین سے اوپن پلیس پہ ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ دوب بھی ہوتی ہے اور ہیٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے فائر ہونے کا خطرہ ہے آپ کو فائر ایک سموشہ رکھنا ہے ساتھ میں جو ہے اوپریٹر ہوگا اوپریٹر کی تھرڈ پارٹی آپ نے چیک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کرین کی تھرڈ پارٹی چیک کرنی ہے اور کرین اوپریٹر کا لائسنس آپ نے دیکھنا ہے موسلی جگہوں پہ جو ہے وہ دو نمبر یعنی کے جیلی سیٹیفکیٹ کے ساتھ آتے ہیں آپ نے اس کی آن لائن ویریفکیشن کر لینی ہے ہوتا ہے تو آپ نے اس کو آن لائن جو ہے اپنے موبائل پر ہی اس کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لینا ہے اوپریٹر کا جو ہوگا جو تھرڈ پارٹی ہوگی اس کے اوپر ایک نمبر دیا گیا ہوگا لائسنس نمبر اس میں پوٹ کریں گے تو آگے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ واقعی جو ہے اوریجنل ہے یا نہیں وہی سے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اور سیکنڈی کہیں پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کے نزدیک کوئی اوورہیڈ لائنز آ رہی ہیں کرین کے نزدیک کوئی جو سٹکچر آ رہا ہے وہ بھی ایک ہیزرڈ ہی ہے بہت زیادہ کیونکہ وہ کلائپ ہو سکتا ہے اس میں جو ہے نا وہ بھوم جو الگ سکتا ہے مومنٹ میں پرابلم آ سکتی ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرتے ہوئے پورے ایریے کو بیریکیڈ کرنا ہے جہاں سے آپ نے لوڈ اٹھانا ہے جہاں پر رکھنا ہے جہاں پر کرین ریڈیس کرین ریڈیس کہتے ہیں جہاں پر کرین کے بھوم کی مومنٹ ہونی ہے وہاں تک آپ نے اس کو ایریے کو بیریکیڈ کرنا ہے مکمل طور پر اور سسپینڈڈ لوڈ جب لوڈ کو اٹھاتے ہیں اس لوڈ کے نیچے کسی بھی بندے کو نہیں آنے دینا چاہے وہ سگنل مین ہے چاہے وہ ریگنگ سپروائزر ہے ریگنگ انجینئر ہے کیونکہ کسی بھی وقت کوئی میکینیکل فیلیر آ سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوڈ نیچے گر سکتا ہے تو سیفٹی اوفیسر کے ساتھ بہت زیادہ بحث فیلڈ میں اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا اتنے عرصے سے کام کروا رہے ہیں لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب ہی لوگ جو سر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو اسی لیے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کوئی بندہ بھی نیچے سے سپینڈڈ لوڈ کے نہ آئے ایریہ بیریکیڈ ہو کوئی بھی آناثرائز پرسن بیریکیشن کے اندر نہ آئے سیگنل میں ان کو کلیر جو ہے آپریٹر نظر آنا چاہیے وہ سیگنل دے سکے اور ان کے سیگنل آپس میں میچ کرنے چاہیے دونوں کو سیگنل کا پتہ ہو کہ کس طرح سے سیگنل دیے جاتے ہیں اور جو ہے وہ انڈیگیٹرز وہ موجود ہونے چاہیے کرین کے اوپر اور سیف لورڈ انڈیگیٹرز سیف لورڈ منیٹر انڈیگیٹر کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں انڈیگیٹرز کے بارے میں کہ کرین کے انڈیگیٹرز کتنے ہوتے ہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں جیسے ہی گرین انڈیگیٹر چلتا ہے مطلب آپ نے سیف لورڈ اٹھایا ہوا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور کرین کی کپیسٹی زیادہ ہے اور لورڈ آپ نے کم اٹھایا ہوا ہے اور جیسے ہی لورڈ زیادہ اٹھائیں گے تو جو ہے ریڈ لائٹ وہ جلے گی اور جو ہے وارننگ جو ہے وہ سائرن بجے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ کچھ گڑ بڑ ہے تو لوڈ زیادہ اٹھایا ہوا ہے تو اس چیز کا آپ کو پتا چل جائے گا اور ساتھ میں اپریٹر کے سامنے سب کچھ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے اور اپریٹر کا اپنے خاص خیال کرنا ہے کہ اپریٹر کو نیند نہ آرہی ہو اپریٹر جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا نہ ہو تاکہ اسے نیند نہ آئے وہ ایکٹیو ہو اوپر دیکھ رہا ہو اس کی مومنٹ ٹھیک ہو اس نے شوز نہ اتارے ہوں اس نے جو ہے وہ پنکھا چل رہا ہو اس کے جو ہے کیبن میں تاکہ اس کو زیادہ گرمی نہ لگے اس کی ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے تو آپ اس ایکٹیوٹی کو کروا سکتے ہیں اس کے لیے ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے جب ایک بار دو بار تین بار آپ اس کو ایکٹیوٹی کو کروائیں گے اٹومیٹکلی آپ میں کانفیڈنس آ جائے گا آپ میں مزید جو ہے صلائیت آئے گی یہ ایکٹیوٹی کروانے میں بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے جتنی آپ ایکٹیوٹی کروائیں گے آپ کا ایکسپیرینس گین ہوگا اور آپ ایک اچھے افیسر سیفٹی افیسر جو ہے وہ کہلائیں گے آپ نے ان کی چیک لیسٹ کو خاص خیال کر کے وہ اپ ڈیٹ کرنا ہے دیکھنا ہے اور ساتھ پرمٹ کو دیکھنا ہے ساتھ میں جو رسک اسیسمنٹ ہوگی ٹاسک رسک اسیسمنٹ اس کو دیکھنا ہے اس میں آپ کو موسلی چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی اچھی کمپنیز میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جتنی بھی سیفٹی کے حوالے سے ٹریننگز ہیں آپ کو سیمپل جو ہے لینگویج میں بتائی جائیں جو پریکٹیکل چیزیں ہیں فیلڈ میں آتی ہیں آپ کو وہ بتائیں تاکہ آپ کو اچھے سے وہ چیزیں سمجھ آئیں آپ ان کو یاد کر پائیں اور آپ اچھی ایکٹیوٹیز کریں اچھے انٹرویو آپ کی اچھی جاب ہو آپ اچھا پیسہ کمائیں تو اس کے لیے اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کی بھی جو ہے knowledge جو ہے ان کا enhance شکریہ thank you very much